اسلام علیکم دوستو اچھا جی آج ہم آپ کو سلکی دکھائیں گے سلکی کے بارے میں بات کریں گے ماشاءاللہ سے بہت پیاری نسل ہے مرگی کی تو اس کی تھوڑا سی بریڈ کے بارے میں بات کریں گے یہ بریڈ کیا ہے کون سی بریڈ ہے کس طرح سے بنایا گیا تھا وغیرہ وغیرہ کیونکہ آپ کو پتہ جگہ کہ جتنے بھی یہ میکسیمم چیزیں ہوتی ہیں فینسی بریڈ ہوتی ہیں سلکی کے بریڈنگ کے ثور بنایا جاتی ہیں میکسیمم تو سلکی کے اوپر بات کر لیں گے اس کی انفرمیشن تھوڑا سی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی انڈے کتنے انڈے دیتی ہیں سال میں یہ وغیرہ وغیرہ کتنے بچے ہوتے ہیں اس کے اور اس طرح کا انشاءاللہ ہم تھوڑا سی دسکاس کر لیں گے تو پہلے آپ کو بتا جانتوں کہ جو بھی آپ کو شو ہو رہے ہیں یہ کتھوڑا سے پیس ہیں میرے گھر کے کتھوڑا سے کچھ پیس ہیں سلکی کے تو یہ وائٹ سلکی آپ کو شو ہو رہا ہے وائٹ سلکی کی کچھ جو ہے یونیک کریکٹر سکس ہیں کافی ساری یونیک خوبیاں ہیں اس کی جو دوسری مرگیوں سے ڈیفرنٹ ہے مثال کے طور پر اس کی جو سکن ہے وہ بلیک کلر کی ہوتی ہے حالانکہ یہ وائٹ کلر کی بھی ہو تب اس کی سکن میں بلیک کلر کی ہوتی ہے اور دوسری رانگی کی بات یہ ہے نورملی مرگیوں کے چار بنجے ہوتا ہے اُس میں ایسی بھی بیصد مرگیاں ہوتی ہے اس کے چار کے بجائے پانچ بنجے ہوتے ہیں ایسی بھی اس میں مرگیاں ہوتی ہیں تو ویسے کامل یادتا چار ہی ہوتی ہیں تو منبتہ ہے کہ سکن امون دو کہ یہ وائٹ ہو سکن تب بھی ان کی بلیک ہی ہوتی ہے اور انڈو کی بات کہتا ہے پاکستان میں بھی کافی ساری پائی جاتی ہیں کافی کونٹیٹی میں پائی جاتی ہیں کافی زیادہ لوگوں نے رکھاوا ہے ان کو ان کی بریڈنگ کروا رہے ہیں اور دوسری بات ان کی بہت بروڈی ان کی نیچر ہے یہ بچے پالنے میں بہت اچھی ہیں ہر جو نسل ہوتی اس کی مختلف نیچر ہوتی ہے بچے پالنے میں اچھی ہوتی تو یہ بچے پالنے میں بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کی برینڈ کی بات کریں کہ کس طرح سے یہ بنائی کی اس کا origen کیا ہے اس کا origen ہے وہ چائنہ ہے یہ چائنہ کی نسل ہے چائنہ میں اس کو ڈسکور ہوا تھا فرس ٹائم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میکسیمم جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی وہ سلیکٹے بریڈیں گے تھو بنائی جاتی ہیں لیکن ہر اور سی طرح ہر بریڈ کی ہسٹری موجود ہے بقاعدہ کہ اس کو فلانی بریڈ کے ساتھ کراس کرا کے بنایا گیا تھا فلانی بریڈ کو فلانی بریڈ کے ساتھ کراس کرایا گیا تھا لیکن یہ جو سلکی ہے اس کے مطلق یہ فیکٹ ان نون ہے اس کے مطلق یہ ان نون ہے یہ کہاں ریجنیٹ ہوئی تھی کس طرح سے بنایا گیا تھا یہ نیچرل بریڈ ہے یہ تھوڑا سا کلیر نہیں ہے ان نون ہے تو ویسے ہے تو یہ چینیز کی ہے اور یہ ایٹینز کے اراؤنڈ ایٹین ہنڈرز کے اراؤنڈ جو ہے دسکور ہوئی تھی فرس ٹائم یا زیادہ منظر عام پر آئی تو اس سے پہلے میں بھی پائی جاتی ہوں لیکن کتنے منظر عام پر نہیں آئی ہوگی ایٹین ہنڈرز میں بلکہ ایٹین سیونٹی فور میں یہ بے قائدہ ریکوگنائز کی گئی تھی امریکہ میں ریکوگنائز مطلب اس سے میں نے پہلے بھی کہتا یہ ویڈیوز کی اپنے ویڈیوز میں ریکوگنائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی چیز ہے اس کو ایک پراپری طور پر افیشلی ریکوگنائز کی جائے یہ بریڈ بھی پائی جاتی اور یہ اس کی خطوصیات ہوتی ہیں تو سائز کی بات کر لیتے ہیں اس کے اب سائز جو ہے اس کتنا بڑا چھوٹا سائز ہوتا ہے سوا سے ڈیڑھ کلو تقریبا میکسیم فل اڈلٹ پیس کھوتا ہے جو شوز کے لیے زیادہ آئیڈیل ہے وہ تقریباً ایک کلو کے لانڈ بورڈ کے پیس کھوتے ہیں ویسے سوا سے ڈیڑھ کلو ہوتا ہے چھوٹی ہی بریڈ ہے یہ زیادہ بڑی بریڈ نہیں ہوتی ہے اور یہ جو ہے انڈے بھی ٹھیک دیتی ہے انڈے بھی یہ ٹھیک دیتی ہے تقریباً سال میں ڈیڑھ سونڈا آپ کو دے ہی جاتی ہے باقی یہ آپ کی فیل اور انوارمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ انڈے یہ باقی مریوں جیسے ہی دیتی ہے اس میں کوئی اتنا ہوتیتا ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہے بھی آپ کو شوہ رہا ہے یہ پٹھے ہیں تین چار پٹھے ہیں ہمارے گھر کے کچھ کٹھے ہوئے تھے میں نے کہا چل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور اس کی انفرمیشن بھی تھوڑی سی شیئر کر دوں باقی میں نے آپ کوئی شروع میں بتایا کہ اس کی کوئی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ بچے بچوں کو اوپر انڈوں کے بٹھانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے بچے بہت اچھے پالتی ہے یہ بروڈنگ بہت اچھا جنہی کہ یہ کرتی ہے تو اسی طرح اس کا جو مرگا ہوتا ہے اس کی کلگی بڑی ہوتا ہے مرگی کے اگر ڈیفرنس کے بات کرنے کے جس طرح بھی آپ کو شوارہ یہ مرگا ہے آپ دیکھ کرتے ہیں اس کے فیس کے پر جو کلگی ہے وہ نمائیہ ہے جو اس کے ماتھے کی اوپر ہے بڑی کلگی ہے ابھی یہ آپ کو مرگی آئی ہے شواریوں کی مرگی کی کلگی اس طرح سے نہیں ہے چھوٹی ہے جس طرح سے مرگے کی بڑی ہے اور مرگی کی کلگی چھوٹی ہے تو یہ بھی اڈلٹ پیر ہے بریڈر پیر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وڈی آپ کا بسند آئی ہوگی میں نے سوچ جانے آج سلکی کے اوپر کچھ وڈیو بنا لوں اس کے انفرمیشن آپ کا شیئر کر لوں تو امید کرتا ہوں کہ وڈی آپ کا بسند آئی ہوگی السلام علیکم اللہ حافظ